بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا یوانی گزر گئی بڑاپا آ گیا ایک دن بیٹے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلہ نہیں ہوگا جو نکرا کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال پیدا ہوا یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہے لہذا جنت میں میری بیوی کون ہوگی دعا کی کہ یا اللہ مجھے دیکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تیسر رات دعا قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس حبشہ کی رہنے والی ہے اور وہ کیا کہتی ہے میں میمونہ والید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں پتہ مل گیا آنکھ کلی تو تحجد کا وقت تھا نوافل پڑے نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرہ گئے وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا بٹا کر پوچھا حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا خیر تو ہے آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ والید رہتی ہے لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ والید سے ملنے آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے کوئی نہیں مل سکتا کہا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہیں لوگ اسے پتر مارتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں حضور کام ہی ایسی کرتی ہے کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے اور وہ عجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریہ چراتی ہے آج بھی وہ ہماری بکریہ لے کر جنگل میں گئی ہے آپ آرام فرمائے اثر کے بعد آ جائے گی آپ مل لیجئے گا حضور نے فرمایا اثر کس نے دیکھی کہاں وہ کس سمت گئی ہے لوگوں نے کہا حضور جنگل میں نہ جائے بہت خوفناک جنگل ہے آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے لوگوں نے بتایا آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا اور جب میں جنگل گیا واقعی خوفناک جنگل تھا جنگلی جانوروں کی برماتی قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کڑی ہے آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر وہ اس جنگل میں کس طرح بکریہ چرا رہی ہے شیروں نے بھی اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں اتنے درندے ہیں سارے مل کر حملہ کر دیں گے تو کیا کرے یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا دو حیران کر دینے والے منظر تھے پہلے میمونہ والید بکریہ نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑ رہی تھی بیر بکریہ چرانا تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریہ چراتی ہے لیکن میمونہ بکریہ نہیں چرا رہی تھی آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ حیران کر دینے والا منظر تھا تو دوسرا کیا دیکھا کہا میمونہ تو نماز پڑ رہی ہے پھر بکریہ کون چرا رہا ہے بکریہ تو ایک جگہ نہیں رکتی کہیں ادھر جاتی ہے کہیں ادھر آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑ رہی تھی اور شیر بکریہ چرا رہے ہیں شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اگر کوئی بکری باگتی ہے اس کی فطرت ہے شرارت کرنا تو شیر اسے پکل کر واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان کڑا کہ یہ کیسہ ہو گیا یہ فطرت کیسے بدل گئی لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں حیران اور پریشان کڑا تھا مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ نے سلام پھیرا اور کہا کہ عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا آپ یہاں آ گئے آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تو حضرت میمونہ والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا نام کیسے پتا چل گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اس سے پہلے ہم ملے نہیں ملاقات نہیں ہوئی تو میرا نام کیسے پتا چلا حضرت میمونہ والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے عبداللہ اس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی میں نے حضرت میمونہ والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی یہ تو غزہ ہے ان کی حضرت میمونہ والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے عرب سے سلا کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ سلا کر لی ہے